السلام علیکم فرنڈ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حسن ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کریٹیو پوائنٹ فرنڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے بہت کمال کی گیم لائے ہوں جس کا نے میں بھائی دی گینگسٹر فرنڈ یہ بہت کمال کی گیم ہے تو فرنڈ گیم سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور ساتھ ہی نوٹفکیشن بیل پر کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی لیٹس ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ سکیں تو فرنڈ ہم گیم کو سٹارٹ کرتے ہیں میں یہاں سے گیم کو اپن کرتا ہوں تو تھوئی دیر ہمیں لگے گی لوڈنگ آتے ہوئے یہاں سے میں لوڈ کروں ہمارے گیم سٹارٹ ہو چکی ہے تو فرنڈ ہم یہاں سے باہر چلتے ہیں گیم کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیدہ تو یہاں سے ہم نے سب سے پہلے تو جانا ہے ڈرگ شاپ پہ وہاں سے ہم نے ڈرگ سیل کرنی ہے تو یہاں سے میں باہر آ گیا تو سب سے پہلے تو میں یہاں کے کچھ لوگوں سے ملاقات کرنوں کہ وہ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ابھے بھے اس کی آنکھ دیکھتا نہیں ہے کیا دیکھتا ہی تو نہیں ہے نا پاندھوک دے بیسے اس کا پاندھوکنے والا جو انداز ہے مجھے تو بڑا پسند ہے بھائیہ دیکھتا نہیں ہے کیا دیکھتا ہوتا تو تیرے اندر لگتا میں ذرا پاندھوک دے بیسے میں کہتا ہوں کمال گیم بنے گا جس نے بھی بنے ہی ہے مجھے تو بہت مزا آ رہا ہے یہ گیم کھلنے پر بھائیہ اتنی جلدی میں کیا ہوں ذرا پاندھوک تو کون ہوتی ہے سوال کرنے والی یہ مار ڈالا رے دیکھتا نہیں کیا تجھے تو کس نے کہا تھا کہ پوچھ مو اسے ابھی دیکھتا نہیں کیا ذرا اس کی پاندھوک یہ لے آآؑ کچل دیا بھائی چلو ہم ذرا ہیلیکپٹر کی سیر کرتے ہیں اور چلتے ہیں ڈراغ شاپ پہ ہم گاڑی میں بیٹھ گئے اب یہاں سے میں ٹیک آؤٹ کروں گا اب میں سپیر بڑھاؤں گا اب یہاں سے مجھے واپس کرنے لینا ہوگا کھڑ کے ڈراغ شاپ بلکی بیک سائیڈ پر ایسے ہیلیکپٹر اوڑانے کا اپنا ہی مزہ ہے کاش کے ریل میں میں اوڑا سکتا میں زیادہ اوپر ہی چلا گیا زیادہ اوپر ہی چلا گیا زیادہ میں در انگیز سے آج ہوں اور میں تفریبا پہنچنے ہی والا ہوں بلکل میں پہنچنے میں اب زیادہ مجھے ٹیک آف کرنا ہوگا ساتھ سمندر بھی ہے کہ میں اتنے بھی دھیان رکھنا ہوئے کہ میں اس میں گر کے تباہی نہ آج ہوں لوزی ہم یہاں اٹھتا چکے میں ادھر باہر نکلتا ہوں اب زیادہ ہم چلتے ہیں ارے رام رام بھائیہ کا حال ہے یا کیسے آنا ہوا تلک کچھ کام ہے تم سے ہم کا لگ ہی رہا تھا کہ تم ضرور آوگے کین تو خبری بابو بینہ پیسے لیے تھوکتا بھی نہیں ہے بھائیہ پتا تو ہوگا تم کو ہاں پتا ہے تم سالہ بینہ پیسے کے پانی تک نہیں دیتا بتاؤ کتنا پیسے کھاؤگے ویسے تو بھائیہ اس خبر کے لیے میں پندرہ پیٹی سے کام نہیں لیتا ہوں پر چلو تمہارے لیے صرف دس پیٹی لے لیتا ہوں اپنے موز ہوگی سارا پیسے مانگی ہے ہو ہو اب کیونکہ ہمارے پاس نو سینف مانی ہے ابے ہو نیوز پیپر کی اولاد ہمرا باپ کوئی ٹاٹا امبانی نہیں ہے کہاں سے لائے اتنا سارا پیسہ شہر جا کر کمانا پڑے گا ہم کا نا پتا بھائیہ پہلے یہاں پیسے رکھو پھر بتائیں گے اس سسرے کا پتا میرے خیال میں مجھے تو دس پیٹی چاہیے میرے پاس تقریبا نو پیٹی ہونے والی ہے چلو اس کے لیے مجھے گاڑیوں کو زیادہ زیادہ تباہ کرنا ہوگا تاکہ میں دس پیٹی جلدی سے بنا دوں تو چلو میں بیٹھ کے دوبارہ سلتا ہوں اس اچھی جگہ پہ جہاں مجھے گاڑیوں زیادہ نظر ہیں تاکہ زیادہ 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 ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے آپ نا مجھے نگر آ رہی ہے ہمیں گے نہیں کرتے ہمیں گے جلدی سے دس پیٹی کرنے کی کوشش کرتا ہوں مجھے اس گاڑے کو تباہ کرنا ہی ہوگا اسی طرح ہم کھل کھلکے میں پولیس آگئی پولیس سے پہلے نمیٹ نہ پڑے گا آجائے آجائے پلیس سے بھی نی منٹ لیتے ہیں تو کس نے کہا سپنگا لے میخل میں نو پیٹی ہماری ہو چکی ہے جب جلدی سے دس پیٹی کرنا ہو گئی تاکہ ہم اپنی ڈیل پوری کر سکیں مجھے ریفل ہی لینا پڑے گی کیونکہ پسٹل کا کام نہیں ہے کوشش میں تو ہوں انشاءاللہ جلدی جلدی سے دس پیٹی کریں اور اس کے ساتھ جو ہماری ڈیل ہو چکی ہے ہم اسے پورا کریں اس نے بھی تو اپنی وقال سے زیادہ پیسے مانگی گئے ہیں میں تو مر گئی ابھی تو مری کہا ہے تو مر گئی تو اتنی جلدی بیسے انداز بڑا بھی اس کے گرنے کا بھی میں اس کی آنکھ مار ڈالا یار اس میرے خیال میں ہمارا دس پیٹی ہونے والے ہیں اس کو کفول دس پیٹی ہونے والے اسے کریں اس کی بہنے پر زیادہ نے پیٹی ہ macamبارا کے بھی اس کے بھی میرے خیال میں پلیس پھیرا آ رہی ہے پلیس سے نمنٹ کے ہی پھری چلتے ہیں میں تو مر گیا ابھی تو مرا کہا ہے میں تو کہتا ہوں ہمارے دس پیٹیو ہو چکے ہم چلتے ہیں ذرا تھوڑی سے تھوڑی سے رقم بنا لیں پھر ہی چلتے ہیں چلو ہمارے پاس دس پیٹیو ہو چکے ہم اپنی بندوق کو ذرا پان بھی دھوک دو جب تھکے ہوگے لگتا ہے چلو 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 ہم چلتے ہیں برگ شاپ پہ بہت ہی جلد ہم پہنچنے والے وہاں تک پہنچ جائیں گے اب ہم یہاں سے چلتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو ہمارے دس پیٹیو ہو چکے ہیں اب ہم دوبارہ اپنی ڈرگ شاپ پہ جاتے ہیں تاکہ ہم نے جو اس کے ساتھ ڈیل کی ہے دس پیٹی والی وہ ہم کمپلیٹ کریں جاکہ ہم اپنے ہی مزا ہے بس انشاءاللہ پہنچنے والے ہوں میں تو آج سے لگتے کچھ زیادہ ہی دور چلایا ہے اینہیں بلکل ہم پہنچ چکے ہیں اب زرا ٹے پہنچ کریں بلکل ہم پہنچ چکے جی بلکل ہم میں یہاں سے باہر نکلتا ہوں اب انشاءاللہ امید تو ہے کہ اس کی جو ہم نے ڈیل کی وہ پوری کر سکیں ارے رام رام بھئیہ کا حال ہے یا کیسے آنا ہوا دلک کچھ کام ہے تم سے ہم کا لگ ہی رہا تھا کہ تم ضرور آوگے کینٹو کھبری بابو بینہ پیسے لیے تھوکتا بھی نہیں ہے بھئیہ پتا تو ہوگا تم کو ہاں پتا ہے تم سالہ بینہ پیسے کے پانی تک نہیں دیتا بتاؤ کتنا پیسہ کھاؤگے ویسے تو بھئیہ اس کھبر کے لیے میں پندرہ پیٹی سے کم نہیں لیتا ہوں پر چلو تمہارے لیے سرم دس بیٹی لے لیتا ہوں ابے چپڑ گنجو بینہ پیسے کے نہیں آیا ہوں میں یہ لے پیسہ اب جلدی جلدی مکھول یہ ہوئی نا بات بھئیہ اس کا نام ہے کانچہ بھیہاری اور دریہ کنارے ایک ٹاپو ہے وہی ہے اس کا ٹھکانہ کھالی ہاتھ مت جانا بھئیہ بہت سارے باڈی گھڑ ہے اس کے لوکیشن میں نے آپ کو ڈال دیا ہوں اس کو فالو کر لینا جی بلکل ہم نے اس کی لوکیشن پتہ کر لی اب لیکن ہم اب تو نہیں جائیں گے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کے پاس جائیں گے تاکہ ہم اس سے اب بدلہ لے سکیں تو فرینڈ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر ہو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا جا لیکنس قان tape جی بلک جا لگی کرنا یہ ہم رکیشن پضل ہے ہے جی بلکر لہائے